پردھان منتری نریندر موڈی کو سنا اپنے کس طریقے سے پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس چونیاں بھی نہیں ہیں سوچئے کیا حال ہو گیا ہے چناؤ میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اب سوال ہے کہ چناؤ ہندوستان کا ہے پر مدہ پاکستان کیوں بنا ہوا ہے آخر چناؤ دوہزار چوبیس کے چناؤی جنگ میں پاکستان کے انٹری کیسے ہوئی چناؤ سے پہلے چناؤ کے دوران بھی گرہ منتری عمید شاہ رکشہ منتری راجناز سنگھ سے لے کر بی جے پی کے تمام بڑے نیتا پی ایکوں کو واپس ہندوستان میں لانے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف وپکش کے تمام نیتاؤں کا وقت وقت پر پاکستان جو پیار ہے وہ اُبھرتا رہتا ہے وپکش کے نیتا پاکستان سے باتچیت کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ ہندوستان کے چناؤ میں پاکستان کی انٹری ہوتی ہے ہسی آتی ہے اور ان سب کے بیچ اس چناؤ کے دوران پاکستان کے پور منتری فواد چودری لگاتار کانگریس راہل گاندی کی تعریف کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھتا ہے جو آگ میں گھی کی طرح کام کر رہا ہے اور بی جے پی اسے لے کر کانگریس راہل گاندی پر لگاتار اپنا نظریہ بدلے ہوئے ہیں پردار منتری نریندر موڈی نے حالی میں گجرات کی ایک چناؤی سوہ میں کہا تھا یہاں کانگریس مر رہی ہے وہاں پاکستان رو رہا ہے پی ایم موڈی نے یہ وی کہا تھا کہ پاکستان اور کانگریس کی پارٹنرشپ پوری طریقے سے ایکسپوز ہو گئی ہے اس کے دو دن بعد جمہو کشمیر کے پور مکہ منتری اور نیسنل کانفرنس کے نیتا فاروخ عبداللہ نے پاکستان کی پیروی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے چونیاں نہیں پہنے پاکستان کے پاس پرمانو بم ہے پھر اس کے دو دن کے بعد کانگریس کے ہی نیتا ہے مڈی شنکر ایئر مڈی شنکر ایئر نے ایک انٹرویوی میں کہا تھا کہ ہندوستان کو پاکستان کی عزت کرنے چاہیے کیونکہ پڑوسی ملک کے پاس پرمانو بم ہیں اگر ہم پاکستان کو عزت نہیں دیں گے تو پاکستان ہندوستان پر پرمانو بم سے حملے کرنے کی سوچ سکتا ہے یہ بیان ہے ہمارے ہندوستان کے نیتاؤں کے ذرا سوچئے کہ پاکستان میں چناؤ ہندوستان میں ہو رہے ہیں بات پاکستان کی ہو رہی ہے پرمانو بم پاکستان کے پاس اور ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہم تو ہاتھ میں ہاتھ دھرکے بیٹھے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ نیا ہندوستان ہے نیا ہندوستان چین میں بھی گز جاتا ہے پاکستان میں بھی گز جاتا ہے گز کے مارنے کی حیثت ہندوستان